بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ سب کچھ آپ کو پتا تھا پہلے آپ تجربہ کار بھی ہیں آپ کا یہ دعوی بھی ہے کہ آپ کو حکومت کرنے کا تجربہ ہے حکومت چلانے کا تجربہ ہے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کا تجربہ ہے اور آئی ایم ایف سے پیسے لینے کا تجربہ ہے تو جب یہ سارے تجربہات آپ کے پاس موجود تھے اور آپ کو یہ پتا تھا کہ ہمیں ایم ایف جو ہے ہم سے ناغن ڈانس کروا سکتے ہیں تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی یا حکومت لینے کی ہی آپ کو کیا ضرورت تھی آپ عمران خان کو حکومت کرنے دیتے وہ جانے اور آئی ایم میں جانے جو مویدہ ہوا تھا عمران خان پورے کرتا عوام کے جوتے کھاتا عوام سے گالیاں کھاتا پھر آپ نے جب حکومت لے لی تو اب یہ بھوکتنا بھی آپ ہی کا کام ہے تو یہ جو بیانیاں مسلم لیگ نون کی طرف سے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان گڑے کھود کر گیا ہے تو یہ گڑے آپ کو کیوں نہیں نظر آئے چونکہ آپ تو تجربہ کار تھے اور ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف مجودہ حکومت کی کارگردگی سے سخت نالا ہیں اور انہوں نے اپنی چڑیا نجم سیٹھی نجم سیٹھی کی ایک اپنی چڑیا اور نجم سیٹھی آگے میاں نواز شریف کی چڑیا ہے انہوں نے اپنی چڑیا نجم سیٹھی کے ذریعے جو ایک بیان دیا اس میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف بول رہے ہیں تو نجم سیٹھی میں یہ کہا ہے باز بانے میں جناب میاں نواز شریف کہ میاں نواز شریف اس حالات سے بڑے نالا ہیں ناراض ہیں اور وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو تگڑی شرائط ہیں ان سے بھی بڑے دکھی ہیں اور حکومت جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی اور حکومت دن بہ دن جو ہے وہ بدنام ہوتی جا رہی ہے تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے دل کی ہیں لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف دن بہ دن جو ہے شباہ شریف کی کارگردگی ان کی سپیڈ اور ان کی جو کہا جاتا ہے کہ تجربہ کاری سے سخت ناراض دکھائی دیتے ہیں اسی لئے انہوں نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ وہ اس حق ڈار کو سابق وزیر خزانہ کو پاکستان بھیج رہے ہیں تاکہ قومی خزانے میں جو دولت آئے اس پہ میاں نواز شریف کی نظر رہے اور پھر قومی خزانے میں جو دولت ہے اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے بھی تاکہ میاں نواز شریف کی مرضی چلتی رہے اور شباہ شریف اور حمزہ شباہ شریف کی مرضی کم ہو اور دوسری طرح ناظرین اگر پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کا اقتدار جو ہے بظاہر بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ سترہ کو جب زمنی الیکشن ہوں گے زمنی الیکشن میں ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی جیت جائے گی یا نون لیگ جیت جائے گی کئی حلقوں میں پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہے اور کئی جگہ پہ مسلم لیگ نون بھی مضبوط ہے اور پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ بزورے بازو جو ہے وہ اپنی سیٹیں جیت لیتے ہیں بے شک مہنگائی آپ کے سامنے دندگنی راچ چوگنی ترقی کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر میاں شباہ شریف اور حمزہ شباہ شریف اپنے تجربہ کاری کے وجہ سے کچھ سیٹیں جیت لیتے ہیں تو اس میں آپ کوئی چمبہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ ان کو اس بات میں کافی تجربہ ہے لیکن دوسری طرف جو سپیکر پنجاب اساملی ہے چودری پرویز لائی ان کو بھی وسیع تجربہ ہے اور ان کا بھی وزارت اعلیٰ سنبھالنا اسی پہ داروں مدار ہے اگر پی ٹی آئی جو ہے پنجاب میں دس سے بارہ سیٹیں جیتی ہے اور پھر پانچ سیٹیں ان کو مخصوص نشیستوں کی مل جاتی ہیں تو تب جا کے کہیں جناب چودری پرویز لائی کی دال گلے گیا اور وزارت اعلیٰ کی پگ جو ہے ان کے سر پہ سج سکے گی ناظرین امران خان نے پریڈ گراؤن میں بڑا زبردست جلسہ کیا ہے اور ان کے جلسے کے بڑے چرچے بھی ہیں لیکن جلسے تو انہوں نے پہلے بھی بڑے زبردست کیے تھے عوام ان کا جو بیانی ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امران خان اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دربارہ رابطے ہو گئے ہیں اور امران خان کی طرف سے ڈانلڈ لو اور امریکی انتظامیوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ آؤ پھر سے اختلافات بھلا کے آگے چلتے ہیں دوستی کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں جن کو امران نیوٹرز نیوٹرز کرتے رہتے تھے تو امران خان کے نیوٹرز کے ساتھ بھی معاملات کافی بہتر ہو گیا اور اس میں قلیدی کردار جو ہے اجاز الحق کا ہے اجاز الحق کافی سرگرم تھے پچھلے دنوں سے اس لیے جو وفاقی حکومت ہے کافی پریشان ہے لیکن اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو اس کا نام ہے آصف علی زرداری آصف علی زرداری قطن اس سے پریشان نہیں ہے البتہ میاں شباہ شریف میاں نواز شریف مریم نواز رانہ سناولہ یہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اگر آپ ان کے صرف دو بیان پڑھ لیں کہ آئی ایم ایف لکیریں نکلوارا ہے اور آئی ایم ایف تگنی کا ناچ نچاہ رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ چونکہ آپ کے سامنے ہے وہ مزید مہنگائی کا کہہ چکے ہیں اور پٹرول جو جب تین سو روپے فی لیٹر پر جائے گا تو عوام کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے ویسے ہی اس وقت عوام پورے ملک میں ہیں خود کشیاں کرنے پر مجبور ہیں تو ناظرین یہ اس میں کہنا کوئی بے جا نہیں ہے کہ مجودہ حکومت دن بے دن نہ صرف بدنام ہوتی جا رہی ہے بلکہ اپنا ووٹ بینک بھی کھوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجودہ حکومت اگر اس اقتدار کو چھوڑنا بھی چاہے تو وہ فوری طور پر چھوڑنے سے اس لیے گھبراتی ہے کہ عمران خان نے پریشر بیلڈ اپ کیا ہوا ہے لہٰذا عمران خان کو جلسوں کا یہ فیدہ ہو رہا ہے کہ مجودہ حکومت اقتدار برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایم کی ایم کی طرف سے دھمکی رہ دی گئی ہے اور عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں میاں شباہ شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں تو صاف نظر آئے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک سیٹ ہے وہ بھی نراز ہیں اور باپ پارٹی جو ہے پہلے ہی آپ کے سامنے گلے کرتی ہوئے تو ناظرین بڑی عید کے بعد بڑی اور چھوٹی قربانی دونوں ہو سکتی ہیں فاقی حکومت بھی جا سکتی ہے اور صبائی حکومت بھی جا سکتی ہے لیکن اگر دونوں حکومتیں برقرار رہیں تو عمران خان کی تو پھر بھی چاندی ہے کیونکہ عمران خان نے صرف جلسے کرنے ہیں اور مہنگائی پھر اوپر جائے گی اور ناک سے لکیریں اور تیگنی کا ناچ کے جو جملے ہیں وہ پھر آئیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اتحادیوں کو ناغن ڈانس بھی کرنا پڑے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ